قربانی کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا ہم اپنے مرہومین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بلکل ہم مرہومین کی طرف سے قربانی کر سکتے لیکن اس کی دو کنڈیشن ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں لیکن انہوں نے آپ کو یہ وسیعت کی تھی مننے سے پہلے کہ آپ نے ان کے نام پر جائے اور قربانی کرنی ہے لہذا اس میں قربانی تو ہو جائے گی لیکن اس کا جو گوشت ہے وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے بلکہ وہ سارا کا سارا گوشت جو ہے وہ صدقہ کرنا پڑے گا لہذا جس طرح بقیہ قربانی میں حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے تین حصے کیے جائے گوشت کے ایک دروالوں کے لیے ہو ایک رشتداروں کے لیے ہو اور ایک فقراء کے لیے ہو لہذا جب آپ وسیعت پر عمل کر رہے ہیں تو پھر اس میں سارا کا سارا گوشت جو ہے وہ صدقہ کرنا ہوگا یعنی غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر والدین نے وسیعت تو نہیں کی لیکن آپ اپنی محبت میں اس لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کا سواب ان کو پہنچ جائے تو اس صورت میں بھی قربانی کر سکتے ہیں اور اس صورت میں آپ گوشت بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے لیے یہی حکوم ہوگا کہ آپ اس کے تین حصے کریں ایک دروالوں کے لیے ہو ایک رشتداروں کے لیے ہو اور ایک فقراء میں جو ہے وہ تقسیم کریں تو یہ دونوں صورتیں جو ہے بلکل جائز ہیں